دو دن تیزی سے گزر گئے تھے اور تحریم کو پتہ بھی نہیں چلا افراہم صبح سے ہی ایمان اور مانو کے ساتھ آ گیا تھا جبکہ مینہ اور بی امہ بھی ان کے ساتھ ہی آئی ہوئی تھی وہ اس وقت نور کی مہدی کے لیے تیار ہونے کمرے میں آئی تھی اس کا بالکل دل نہیں تھا تیار ہونے کو مگر نور کی خوشی کے لیے مجبوراً اسے تیار ہونے جانا پڑا وہ سبز اور گولڈن لہنگا کرتی پہنے واش روم سے باہر آئی اور بے دلی سے تیار ہونے لگی ہلکا ہلکا می کپ کر کے اس نے اپنے بال بنائے اور جورلی پہنے لگی جب اچانک سے کمرے کی لائٹ بند ہوئی تھی وہ اندھیرے سے تھوڑا گھبرائی اور پھر جلدی سے باہر کی طرف بڑھنے لگی جب کسی نے اسے پکڑا تھا اور اس کے مو پر زور سے ہاتھ رکھا سرتاج وہ منحاج کا لمس محسوس کر کے سسکی وہ کیسے نہ اس کا لمس محسوس کر پاتی جس کو دن رات یاد کرتی تھی تم نے اچھا نہیں کیا سرتاج کی ملکہ گمبیر آواز میں اس کی گردن میں ایک باریک سی چین پہناتے ہوئے شکوا کیا گیا آپ کیسے دیمی آواز میں سرگوشی نمہ آواز میں معصومے سے پوچھا گیا جیسے یقین نہ ہو اس کے پیچھے واقعی حقیقت میں منحاج کھڑا ہے میں تمہارے حاب کی تبیر تم پر ہاروز میرے بارے میں سوچتی تھی نہ کہ میں تمہارے ساتھ موجود ہوں وہ جیسے اس کے دماغ سے کھیل رہا تھا تحریم نے نہ سمجھی سے آہستہ سے اس کی پکڑ سے ازاد ہوتے اس کی طرف مرکہ اس کا چہرہ چھوہا سچ تم واقعی میرہ حاب کی تبیر ہو ٹرانس کی کیفیت میں وہ اس کا گال چھوتی بولی کیا ملکہ کیا کیا ملکہ کا سرطاج کبھی جوش بول سکتا ہے اس کی روشن بیشانیز پر اپنا لمس چھوڑتا وہ بولا نہیں اس کی بات پر اس نے اپنے گردر نفی میں حال آئی جیسے کہہ رہی ہوں مجھے آہ پر اس سے زیادہ یقین ہے منحاج نے آہستہ سے اس کی آنکھ آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور جو کا محبت سے اس کی آنکھوں کو چوما تحریم نے تھوڑے دے بعد اپنی آنکھیں کھولی تو اب کمرے کی لائٹ جال رہی تھی مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اس نے اپنی آنکھیں اور پریشانی چھوئی جہاں اسے ابھی بھی منحاج کالمس محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی حاب دیکھ رہی تھی میں بھی پاگل ہو گئی ہوں جو اب سرطاز کو دیکھنے بھی لگی ہوں وہ موہ ہی موہ میں اداسی سے بڑھ بڑھتی یہ تک نظر انداز کر گئے کہ اس کی گھردن میں چین بھی موجود تھی وہ اداسی اپنا اورنجز بٹا اٹھا کر اس کو ایک کندے بار ڈال کا ہموشی سے وہاں سے نکل گئی اور دیکھیں پیچھے چھوپے منحاج نے اس کا اداس سارو اپنے دل میں بسایا تھا اور اس کی کھرکی کھول کا وہاں سے نکل گیا وہ باہر آیا جہاں اور ہم کھرس کا اندازہ کر رہا تھا کمینے انسان میں تیرا ڈرائیور نہیں ہوں آج میری مہندی ہے اور تجھے فرصت ہی نہیں مل رہی ڈائر کی بھی اتنی کالز آگئی ہیں اور ہم منحاج کو غصے سے بولا اور ہم کوئی فراہم کے ایڈریس بتانے پر ہی پتا چل گیا تھا کہ کتھرین نور کی بہن ہے اور وہ منحاج کی پیچھے گیا تھا پھر اس نے منحاج کو بتایا قسمت کے اس اتفاق پر وہ دونوں ہی حیران تھے منحاج زمان سے اور آسیا سے ایک دن پہلے ہی اور ہم کے باپ زنیر زبیر کے ساتھ ملک آ کر مل چکا تھا اور نے اپنے اور تحلیم کے نکاح کے بارے میں بتا دیا جس کا گواہ افراہم حدہ اس نے بھی زمان کو بتا دیا تھا اب چل بی پر منحاج یا پھر یہاں ہی رہنے کا ارادہ ہے اس کو گاری میں بیٹھتے نہ دیکھا اور ہم نے تنز کیا وہ زرچ کر دینے والی مسکراہت سیار ہم کو دیکھتا ہوا گاری میں بیٹھ گیا تحریم میں کب سے تمہیں بلارہی تھی بیٹا جاؤ نور کو باہر لے کر آؤ پھر اس میں شروع کر ایمان کو بھی ساتھ دیانا آسیاں مصروف سی تحلیم سے بولی گھر کے لان میں ہی مہندی کا سر انتظام کیا گیا تھا تحریم ان کی بعد پا الٹے قدموں واپس مر گئی اور نور کو لینے چلے گئی وہ ہلکہ ساندہ کر کے اندر دہال جہاں پالر والی نور کو دقریباً تیار کر چکی تھی ساتھ ہی ایمان بھی نور کے کمرے میں موجود تھی تحریم کے آتے ہی وہ مسکراہ کر اپنے کمرے میں جھوڑی پہنے چلے گئی تھی ماشاءاللہ نور تم بلکل ڈال گھوڑیا لگ رہی ہو تحریم نور کا پیلے رنگ کے جورے میں جن ملاتے وجود کو دیکھا بے سہتہ بولی پیلے رنگ کا لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی نور اس کی طریف کرنے پر بے سہتہ و شرمائی آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپی وہ تحریم کو دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا بولی تحریم نور کی طریف پر ہلکا سا مسکرائی اور اسے اپنے ساتھ باہر لے کر چل پڑی وہ اسے باہر لے کر رہی جہاں رنگ برنگی لائٹو سے پوری لان کو سجایا گیا تھا وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر آئی اسے اپنی دوسری کزن کے ساتھ سٹیج پر بٹھا کا وہ فورا ہی نیچے اتر آئی اور اپنے اداس سے دل کے ساتھ وہ آگے بنے لگی جب اس کا بیلنس بگڑا اور وہ گننے لگی کہ پیچھے سے کسی نے اسے کامر سے بروقت تھاما اور جلدی سے اسے کھڑا کیا تحریم کو اس لم سے اپنی ریر کی ہڈی میں سنسناہر سیم حسوس ہوئی اور وہ جلدی سے اس شرس کے لم سے دور ہوتی ہوئی اس کی جانب مرکہ اس کا شکریہ دا کرنے لگی جب اس کو آسیا نے بلایا تحریم نور کے سسرار والے آگے ہیں آج اور بیٹا رسم شروع ہونے والی ہے آسیا کی بات سے ان کو وہ سرحلہ کا پیچھے مرکہ ہوت کو بچانے والے شخص کا شکریہ دا کرنے لگی مگر جب اس نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا تحریم سر جڑے کر آسیا کے پاس چلے گی جو اس سے مہمانوں سے ملانے لگی منحاج جس نے تحریم کو گننے سے بچایا تھا اور اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی وہاں سے ہر چکا تھا اس کی اداس نظرے دیکھا اس کے دل کو کچھ ہوا مگر جل تھی اس سے رو برو ملنے کا سوچ کہ وہ تحریم کی پہنچ سے تھوڑا دور ہوا تھا تحریم کو بار بار خود پر کسی کے نگاہیں محسوس ہو رہی تھی جنہیں محسوس کر کے وہ بار بار اردگی دیکھتی اپنا پہلو بدل رہی تھی اچانک کی اسے غصہ آئے اور اسے بوک محسوس ہوئی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا دے کچھن میں چلے گی تاکہ کچھ کھا سکے وہ محبت سے اپنے پیر پہ ہاتھ رکتے ہوئے اپنی ننی سے جان کا سوچ کا مسکرائی اور کچھن میں موجود ملازمہ سے اس نے اپنے لئے کچھ کھانے کے لئے منگوایا اور وہاں رکھی کچھ سی پا بار کو وہ کھانے لگی منحاج جو اسے اندر جاتے دیکھا اندر آیا تھا اس کے نگاہوں سے تحریم کا پہلا عمل چھپانا رہ سکا بی بی ڈار آئی تم اتنی تیار کیوں ہوئی ہو محسومی سے پوچھا گیا اور شام وہ شام سے ہی زمان کے ساتھ انتظامات میں مصروف تھا اسے ابھی ہی ٹائم ملا تھا اس کی نگاہ جب ملٹی شیڈ میں لہنگا پہنے تیار کونے میں کھڑی ایمان پاپڑی وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا تمہاری اس بات کا میں کیا مطلب سمجھو انسپیکٹر حفاظ سے لہچے میں ایمان بولی وہ شام سے ہی اسے دکھا دکھا نہیں تھا رہی تھی مگر افراہم اسے کہیں نظر نہیں کہیں نہیں ملا تھا وہ اب اسے دیکھا وہ اس نرازگی کو ظاہر کر رہی تھی ہائے میری شونی مونی بی بی ڈال نراز ہے سفید کتے پہ جامے میں ملبوس افراہم اپنی مستحر چھپاتا بولا اس کی بات پر ایمان نے اسے گھر کر دیکھا میں کوئی تمہاری بی بی شیبی نہیں ہوں وہ تبکار بولی ایسی تو نہ کہو بی بی ڈال تم میری جان ہو وہ اسے زیادہ ہفا ہوتا دیکھا فوراں لائن پر آیا تھا پھر کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے اور تم نے میری تعریف بھی نہیں کی اتنی مہنے سے میں تیار ہوئی تھی ایمان نے مو بی گار گا اسے پوچھا وہ میں رات کو کمرے میں فرصہ سے اپنی بی بی ڈال کی کروں گا افراہم اس کے چہرے سے بال ہٹاتا وہ آنکھ دبا کر بولتا اسے سٹھ پٹانے پر مجبور کرتا وہاں سے چلا گیا سافیت کرتے پچامے کے ساتھ پیلے رنگ کے واسفر پہنے ارہم ایک ادار سے مسکراتا ہوا نور کی پہلوں میں بٹھا ہوا تھا کیوں تیپائی یہ تم نے نقلی پلکیں لگوائی ہیں ارہم کے عجیب و غریب سوال پا نور نے نہ سمجھے سے اسے دیکھا دراصل آج اتنے عرصے بعد وہ میکاب گار کے بیٹھے تھی اس کی پلکیں جو پہلے ہی بڑی بڑی تھی مسکارے سے مزید بڑی و خوبصورت لگری تھی ارہم یہ میری اصلی پلکیں ہیں نور نے دیمی آواز میں نظر جھکا کا اسے معصومی سے جواب دیا اچھا وہ دیمی آواز میں اپنی مسکرہ دباتا اچھا کو کھینچ کر بولا جی تو آپ کے حیال میں میں جھوٹ بول رہی ہوں نور نے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کار کے اسے گھڑے ہوئے پوچھ کا فورا اپنی نظر جھکا لی اس کی اس عداء پر ارہم کھل کار مسکر آیا میں جب تک خود نہ چھو کر دیکھ لوں مجھے یقین نہیں آنا سنجدگی سے بولا گیا اب وہ مجھ سے آبات مت کر دیئے گا وہ موپلا کر معصومی سے بولی اوہ سوری کیوٹیپائی یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تم سے بات نہ کرو پر ہم اسے ہلکا سا گھڑ کر بولا نور اس کی بات پر ہموشی رہی اب کیوٹیپائی تو میری بات کا جواب بھی نہیں دوگی پر ہم اس کی ہموشی دیکھا بولا اگر تم ابھی نہ بولی نور تو یادکنا کل تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اچھا سوری اب تو جواب دے دو اور ہم کی بات سنکا اس کی ہتھیلیاں بھیگی تھی مگر اس کی اگلی بات پر اس کے لب بے ساحتہ مسکر آئے پھر آپ ایسی باتیں مت کرو اور میں کل آپ کو کھینچ کر دکھاؤں گی کہ یہ میری اصلی پلکے ہیں نور معصومی سے مسکر آ کر بولی اس کی بات سنکا بامشکل اور ہم نے اپنا کہہ کر رکھا تھا بات کرو بعد میں باتیں کالے نا تم دونوں آسیا قریب آ کر دونوں سے بولی جو تب سے بونل لگی ہوئے تھے آسیا کو دیکھ کر دونوں ہی ہلکا سا مسکر آ کر اپنا مو بان کر گئے تھے وہ کھانا کھانے کے بعد باہر آئی جب وہاں کھیلتی ہوئی مانو باہر کر اس کے پاس آئے اس کے ہٹانگوں سے لیپرٹ کر بولی لیدہ میں آپ کو کب سے ڈونڈ رہی تھی آپ کہاں غائب ہو گئی تھی یہ دیکھیں میں آ یہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا ڈرس پہنا ہے وہ تحریم سے دور ہوتی اسے گھر کا اپنا ملٹی رنگ کا چھوٹا سا لہنگا دکھنے لگی جو بلکل ایمان کے جیسے تھے واو میر چھوٹی سے شیطان آج پیاری والی شیطان لگ رہی ہے تحریم اپنے لب دبا کا مسکرہ روکتی بولی جبکہ پہلے مانو کے ڈرس دکھانے پاس کے لب کھل کا مسکرہ تھے لیدہ وہ جو تحریم کی مجھ سے اپنی تعریف سننا چاہتی تھی یہ سنن کا وہ چیہی ہا 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 اچھا اچھا میری مانو اس دن کے سب سے حسین چھوٹی شیطان لگ رہی ہے وہ حسین بولی اس کی حسین ان سے دور کھڑے منحاج کے لب پر بھی مسکرہ روکھے گئی تھی دیدہ وہ رونے والا مو بنا کر چیہی نہیں 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 سوری میری مانو آج سب سے پیاری اور حسین والی مانو لگ رہی ہے بلکل پڑی کی طرح تحریم جک کر اس کے پھولے ہوئے گال چوم کر بولی مانو بھی اس سے مانو بھی اس سے اپنی تعریف سنن کا کھل کھلا کر حسین تھی وہ شرماتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا ہائی میری شرمیلی مانو تحریم کو اس شرماتے دے کر ڈیر پیار آیا تھا نور اور ارحم کی مہندی اچھے سے گزر گئی تھی افراہم سالکام نے امٹا کر اب کمرے میں آیا وہ ہوشی سے کمرے میں تحل ہوا تھا کہ ایمان کے ساتھ کچھ وقت گزار تھا کہ مگر سیدی کا شدید حیرت ہوئی کہ ایمان کپرے بدل کا بیر پیس کون سے لیٹی سوڑ ہی تھی وہ مو بگارتا ہوا چالکر اس کے پاس آیا اور اس پر جکا اس نے حلقے سے ایمان کی ناک دبائے مگر اسے قسم ساتھے دے کر اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا بی بی ڈال اس کا بدلہ میں تم سے کل لوں گا وہ دیمی آواز میں بولتا اس کی پیشانی کے محبت سے چمتا دور ہوا اور اپنے کپرے علماری سے نکال کا کپرے بدلنے چلا گیا تحریم نور کے کمرے سے ہوتی اپنے کمرے میں دہار ہوئی اپنے کپرے چینج کرنے لگے جب اس کے نگاہ اپنی گردن پال لپٹی چینج پارپ گئی کیا منحاج واقعی آیا تھا وہ چینج کو لگاتے سوچنے لگے پھر اپنی سوچوں کو جھٹکتی وہ چینج کو رہنے رہنے دیا اور کپرے لے چینج کرنے چلے گی گھر میں ہر طرف کہمہ گہمی تھی سب لوگ اپنی اپنی تیاروں میں مصروف تھے آج نور کی بارہ تھی نور کو اس وقت پالر والی تیار کر رہی تھی جبکہ تحریم کو بھی آج آسیا زبردستی ایمان کے ساتھ ہی پالر والی سے تیار کروال ہی تھی تحریم کیا ہوا تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں کتنا زرد چہرہ لگ رہا ہے تمہارا ایمان نے اچانک تحریم سے بچھا ہاں ٹھیک میں تحریم اپنے ہشک ہونٹوں پر زبان پھیر کا برلی صبح صحیح اس کی طبیعت حراب تھی اور رات کو بھی اسے صحیح طرح سے نین نہیں آتی اور صبح سے مطلیوں نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا ایمان ابھی اسے کچھ پوچھتی کہ مانو باگی باگی اس کے پاس آئی ہاں بولو مانو ایمان مانو کو پکر کا محبت سے اپنے ساتھ بٹھا کا پوچھنے لگی اسے باتیں کرنے لگی جبکہ تحریم نے ایمان کا دھیان ہٹ جانے پر سکونٹ کا سانس دیا تھا دوسری پالر والی اب تحریم کو تیار کرنے لگ پڑی تھی تحریم کے علاقہ کہنے کے باوجود بھی میک اپ حلقہ کرنا پر پالر والی نے اپنی ہی مرضی کی تھی اوف آپ کو کہا بھی تھا کہ لائٹ میک اپ کی جئے گا تحریم سرح لپسٹیک اور ڈارک میک اپ دے کر غصے سے بولی میں مام کی والدہ نے ہی آپ کا ایسا میک اپ کرنے کو کہا تھا پالر والی جو پالر وال جواب دے کر رکی ہی تھی جب تیاری تیار سی آسیا کمرے میں کراؤ تاکہ تمہارے بال جلدی سے بنائے جائیں آسیا اس کی میک اپ پر ایک نظر ڈالتی اس کو ڈیس تھماتی نور کی جانبار کی جبکہ گرڈن اے میرون رنگ کا باری جورہ دے کر تحریم کی آنکھیں پھیل گئی تھی اور اس سے کچھ گربر لگی مگر پھر اپنے حیالات جتہ کا وہ مو بناتی ہوئی ڈرس دے کر چینج کرنے چلی گی جبکہ تحریم کو کپلی چینج کرنے جاتے دیکھ آسیا ایمان اور نور تینوں کی چہرے پر مشکوک سی مستقرہ ہٹائی تھی منہاج بلیک پینکور پہنے نفاسے سے اپنے بال بنائے چہرے پار مستقرہ سجائے بے سبری سے ارحم کا انتظار کر رہا تھا جو اپنے کمرے سے ہی نہیں نکل رہا تھا ارحم والے قبروں میں دیکھا جنجلا کر بولا وہ بھائی میری ایک ہی بار شادی ہونی ہے مجھے آرام سے تیار ہونے دے اگر اتنی ہی تجھے جلدی ہے تو مہندی والی رات کی تیام پھر جا کر ملا بابی سے ارحم اسے گور کا آرام سے اپنے بال بناتا ہوا بولا منہاج نے اس کی بات پر اسے کھا جانے والے نزو سے دیکھا اور آگے بار کا اس کی شروانی اور تجھے جہاں بند کر دینا ہے منہاج کی تمکی سنکا ارحم اسے گورتا ہوا اپنی شروانی پکر کا واشنوں میں گس گیا ارحم جان بوجھ کا اس کی بے چینی اور بے سبری سے لطف اندوس ہوتا ہوا دیر کر رہا تھا منہاج اس کے واشنوں میں گسنے کے بعد سکون کا سانس ہرج کرتا تحریم کے ریاکشن کا سوچ کا مسکرائے آج اس کا دوبارہ مہد تحریم کے ساتھ اس کے والدین کی موجود کی میں نکا تھا سارا حاشر جو منہاج کو کب سے بلا رہا تھا مگر اسے سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر اس نے آگے بار کا منہاج کے کندے کو حل آیا ہاں منہاج اپنے حیالو کی دنیا سے باہر آتا ہوا اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھنے لگا سارا آپ کو باہر زبیر انکل بلا رہی ہے شاید کوئی بات کنی ہے آپ سے حاشر نے اسے بتایا وہ آج ہی ڈیجا کے ساتھ اسلام آباد آیا تھا اچھا میں ان کی بات سن کاراتا ہوں تب تک تم اس ارحم کو جلدی سے تیار کر کے باہر نکلواؤ ساری برات اس کی وجہ سے لیٹ خور ہی ہے منہاج بے سبڑی کی طرح بولتا باہر چلا گیا حاشر منہاج کی بے سبڑی پر کھل کام اسکر آیا اور ارحم کو جلدی سے تیار ہونے کا بولنے لگا تحریم گولنر امرو رنگ کا باری پاؤں کو چھوٹا گون جو درمیان سے اوپن تھا پہنے باہر آئی یہ پہننے شدید کوفت کا شکار تھی اس کا ہرگز دل نہیں تھا یہ پہننے کو مگر اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے مجبور ہے اس نے یہ پہننے ہی لیا تھا ماما یہ دیکھیں یہ کتنا باری جورہ ہے ایسا جورہ پہنتی ہوں میں پہنتی ہوئی میں اچھی لگتی ہوں تحریم حدو شیشے میں دیکھا آسیا سے شکوا کیا میری جان تم بہت خوبصورت لگ رہی ہے وہ تمہاری بہن کی شادی ہے آہر تمہیں دیکھ کر بھی لگنا چاہیے کہ یہ درہن کی بہن ہے آسیا تحریم کے قریب آ کر اس کا سرچوم کا بولی جبکہ پالڑ گالی تیزی سے تحریم کے بار بنا رہی تھی اس کا کتنے ارمان تھے ایسے شادی کے جس میں اس کے ہر رسم نہ صحیح کم اس کم نکاح تو ایسا ہوتا جس میں سب موجود ہوتے مگر حالات نے اسے یہ موقع ہی نہ دیا یہ سوچ کر وہ اچانک ہی اداس ہوئی تھی کیا وہ بھی مجھے یاد کرتے ہوں گے اس نے دل ہی دل میں منحاج کے بارے میں سوچا لیکن ان نے تو مجھ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی وہ مجھے دکھے بات سمجھتے ہیں مجھانے کیوں دوبارہ یہ باتیں سوچ کر اپنے آنکھیں نامکار ہی تو اسے شدہ سے منحاجی یاد آرہی تھی پالر والی اس کے بال بنا کر آسیا کی دیگے جڑی تحریم کو پہنانے لگی اس کے گلے میں موجود چین اتارنے لگی تب تحریم ہوش میں آتے ہوئے بولی یہ رہنے دے آہ بس مجھے جمکے پہنا دیں اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے تحریم پالر والی کا ہاتھ اپنی چین کی تب آدھا راستے میں ہی روک چکی تھی پالر والی نے ہموشی سے تحریم کو جڑلی پہنا دی اور اس سے پیچھے ہٹ گئے تحریم نے ایک بار بھی خود کو نظر اٹھا کر شیش میں نہیں دیکھا تھا بس وہ ہموشی سے اٹھ کر ہیلز پہن کر ایک جگہ پیار گئی تھی ایمان کو پالر والی تیار کر چکی تھی وہ اپنی دوسری چیزیں لینے اور اپراہم کو دیکھنے کمرے میں جا چکی تھی جبکہ اس نے رائل بلو کلر کا پیروں کو چھوٹا ہوب سوے فراغ پہنا تھا اور مانو کو مینہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی اور مانو کا بے تقریباً ایسا ہی ڈریس تھا نور بھی گولڈر رنگ کے لہنگے اور بلڈر رنگ کلر کے کرتی میں اپنے حسین اور نازک سراپے سے نظر لگ جانے کی ہاتھ تک پیاری لگری تھی آسیان نے دونوں بیٹو کو دیکھا ان کی دل ہی بیٹو کو دیکھا دل ہی دل میں نظر اتاری تھی اور ان کی خوشحالی زندگی خوشحال زندگی کے لیے اس کے دل سے دوانے کلیتے بارا تھا چکی تھی منہاش اور ہم کے ساتھ سٹیچ بار بٹھا تھا جب یہ ہاشر ان کے قریبے کھڑا تھا اور ہم اپنے دات اندر کار لے تو کیا بے شرمو کی طرح حس رہا ہے منہاش اپنی مسکرہ روکتا اور ہم کو ٹوکتا بولا جو ہاشر کی بات پا حس رہا تھا اور ہم پلیز مجھے تحریم کا پتہ لا دے پلیز اور ہم منہاش کی طرح آواز نکار کا بولا کمینے انسان ہوت تو ایسے ناکام آشکو کی طرح رہ چکا ہے اب کیا چاہتے ہیں تو کہ میں بھی پہلے ایسے ایسے ہی رہوں تیرے ترلے منہاش نے ارہم کی بکواس ان کا اپنے عرد کی دیکھا ایک زور دار دمو کو اس کے کمر میں جڑا تو اپنی بکواس بانکارک اور تو کمینے انسان منہاش اس کو دمکی دیمی آواز میں ایدگرد مسکرہ کر دیکھتا ہوا بولا تو دیکھنا اب میں تیری بابی کو کیسے تیرے حلاف بڑکاتا ہوں پرہم اسے دمکاتے ہوئے بولا چل چل نکل زیادہ بکواس مات کر منہاش اس کی دمکی کو ہواوں میں اوراتا ہوا بولا پرہم اسے قرارہ جواب دینا چاہتا تھا مگر افراہم اور زیادہ کو اپنی درف آتا دیکھا دونوں ہی شرافر سے سیدھے ہو کبیل گئے جبکہ ان کی اس حرکت پر خاشر نے دوسری طرف موکار کے اپنی حسیروں کی تھی نکاہ پڑھوانے کے لیے مولوی صاحب آنے والے ہیں ایمان بیٹا زیادہ تم نور کے سر پر چادر اور دو اور ہم کی پر ان کا دوبارہ نکاہ ہو رہا تھا آسکر کی بعد سے ان کا ایمان اٹھی تھے اس نے نور کے چہرے پر جالی دار میرون کا دبٹا ڈال دیا مولوی صاحب کی آتے ہی تحریم نے بھی سر پر دبٹا اڑ لیا اور سر پر کھڑی ہو گئی یہ جاب مراحل کے پورے ہوتے ہی افراہم کے ساتھ مولوی صاحب بار چلے گئے جب یہ زمان اینا مانگوز اپنی چھوٹی گڑیا کو اپنے ساتھ لگایا تھا آسیا اور تحریم کی بھی آنکھیں نام تھی آسیا اور تحریم نے بھی نور کو اپنے ساتھ لگایا تھا نور بھی ان کے ساتھ لگی روڑ ہی تھی نور رونا مت ورنا تم نے بوتنی بن جانا ہے ایمان تحریم بچے ہمیں تم سے ایک ضروری بات کنی ہے اچانک زمان چہرے پر سنجیدگی سجائے بولا تحریم نے سوالیا نگاہوں سے نے دکھا جب کس کی درکر اچانک ہی تیز ہوئی تھی میں نے اور آسیا نے تمہارے ریگ فیصلہ کیا ہے تحریم اور مجھے امیر ہے کہ تم ہمارے سے فیصلے سے احتلاف نہیں کروگی کیسا فیصلہ اس نے درکتے دل کے ساتھ پوچھا ہم نے تمہارا بینکاہ آج کے دن رکھا ہے تہریم یا فراہ بس مولوی صاحب کے ساتھ واپس آتا ہی ہوگا ان کی بات تھی یا پگلا ہوا سیسا جو تحریم کو اپنے کانوں میں انڈلتا ہوئے محسوس ہوا تھا نہیں وہ بیجگی نزو سے انہیں دیکھتی ہوئی اپنا سار نفی محلات ہوئے پیچھے کی طرف قدم اٹھانے لگی میری جان لڑکا بہت اچھا ہے ارحم کا بچپن کا دوست ہے اب تم این نکاح کے وقت ایسا تو مات بولو آسیا بولی افراہم افراہم بھائی کو بلائے وہ کہاں ہے تحریم نے اس مشکل میں افراہم کو بلانے کا سوچا ایک وہ ہی تو تھا جس کو اس نکاح کا پتہ تھا پھر اس نے آسیر زمان کو منعیو نہ کیا وہ نکاح پر نکاح جیسا گناہ نہیں کار سکتی تھی وہ بھی آجائے گا ہمیں اصلی گہرے گہرے سانس دیتے بول رہی تھی کس سے کیا تم نے نکاح منحاج ابراہیم سے نہ زمان نے اچانک تحریم سے پوچھا تحریم نے ان کی بات بہ حیرت سے انہیں دیکھا اور راستہ سے اپنی گردن کو حلہ کر جواب دیا اب بھی تمہارا اسی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے تحریم تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا باپ اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ تمہارا نکاح زبردستی کروا دے میں چاہتا ہوں تمہاری بھی سب کی موجودکی میں نکاح کے بعد رخصی ہو اب چلو شاباج اب ادھر بیٹھ جاؤ زمان اس کو اپنے سال لگاتا بولا اور اس کا سر چم کا اسے سوپر پر بٹھایا تحریم بیجکینی سے انہیں دیکھا جہاں تک اسے یا تھا منحاج اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا اور اب یوں اچانک نکاح وہ رخصی کا سن کر اس کا دل تیزی سے دڑکنے لگا تھا اس کا ہاتھ بے ساحتہ اپنے گدر میں پہنی چین پڑ گیا اور اسے اب سمجھ لگی تھی کہ منحاج ہی اس دن آیا تھا اور اس نے کوئی ہاب نہیں دیکھا تھا تحریم ہموشی سے اپنی سوچوں میں گم بیٹھ گئی تھی کب افراہ ہمائے اور کب اس کن کا ہوا اسے کچھ ہوش نہیں تھا اسے منحاج سے ملنے کا سوچ کر گبرہ ہی تھی مبارک ہو میرے بہادر بچے کو زمان تحریم کے سر پہاتھا کر شفقہ سے بولر اپنی نام آنکو کے ساتھ تحریم اور نور دونوں کا سارا باری باری چوم کر وہ باہر چلے گئے تھے جبکہ آسیا نے دونوں کو اپنے ساتھ لگایا تھا اٹھو تحریم تمہیں باہر لے کر جانا ہے نور بھی تمہارے ساتھ باہر جائے گی آنٹی بس آنے ہی والی ایمان کی باس تحریم کی درکن منتشر ہوئی تھی اسے اپنے درکن کی آوازیں کانو میں سنائی دے رہی تھی نور سے زیادہ بڑی طرح تحریم گھبرا رہی تھی ایمان کی بعد باہر نور کی ہتھلیاں بھی نام ہوئی تھی ایمان نے دونوں کو کھڑا گیا تھا اور آسیا کے آتے ہی وہ دونوں کو لے کا باہر نکلی تھی جہان دونوں کے دلہے بے قراری سے اپنی بیوی کو منتظر باٹھے تھے منحاج تو تب سے مسکہ آ رہا تھا تحریم کو دیکھ کر اس نے اپنے چھہری کے تاثرات اگدم سنجید آگئے تھے وہ دونوں ہی اپنی دلہوں کے سٹیج کے قریب آنے پر آگے اٹھے تھے پہلے ارحم نے آگے بڑھ کر نور کے لیے ہاتھ دیا تھا منحاج کے ساتھ ہی اسے بٹھا دیا گیا تھا وہ نظر جگہ ہموشی سے بٹھی تھی اس نے نور کیا منحاج سب کو دیکھ کر مسکر آ رہا تھا سوائے اس کے جس سے محسوس کر کہ اسے شدید تکلیف پہنچی رکھ سی کا چور اٹھا تو تحریم اور نور سب سے ملتے ہوئے باہر نکلی تھی ارہم اور نور ایک گاری میں جبکہ تحریم اور منحاج دوسری گاری میں تھے منحاج کے ساتھ اکیلے میں جانے اسے کیوں ڈار لگ رہا تھا حیرت کی بات تھی جس نے بے رحمی سے کئی لوگوں کو مار دیا تھا اور ایک بار منحاج کی دولائی بھی کٹ چکی تھی آج منحاج سے ہی ڈار رہی تھی منحاج اسے نظر انداز کا یہ پورے فوکس سے گاری چلا رہا تھا دوسری گاری سے علاق ہوتے دوسری راستے با گاری جاتے دیکھا تحریم کا دل تیزی سے دڑکنے لگا تھا بی بی ڈال اپنے اس رہو نامدار پر بھی نظر کرم کر دو افراہم کمری میں آتے ہی ایمان کے سراپک اپنی آنکھوں میں بس آتا باری آواز میں بولا جبکہ ایمان ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جوردی اتار ہی تھی افراہم کی بات سن ایمان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی افراہم کے واس اور اس کے گردر میں آئیسہ سے باہن ڈال کا اس نے اس کے سینے میں اپنا سار ٹکایا اور اس کے دل کے مقام پر اپنے لاب رکھتے پوچھنے لگی اس دل میں صرف میں ہی رہتی ہوں نا افراہم یہ دل شروع سے صرف میرے بیبی ڈال کے لئے دھڑکتا ہے بڑا کم بہت کہ اٹھکا بھی اس لڑکی پر جو اس کی طرف پہلے آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسان نہیں کر دی تھی بلکہ اس نے تو مجھے ایک دن دانس کر دکھانے کو بھی کہا تھا افراہم اس کی پیش قدمی پہلے حیران رہ گیا پھر اپنی حیرت پہ کاب اپ اپ اس نے ایمان کی کمر کے دبنے بازو کا گرہ ڈالا تھا اور سیتانگ کرنے کے لئے بولتا اسے ہورٹل والی باز یاد دلا گیا تھا وہ تم ابھی تک یاد ہے مجھے لگا تھا کہ تم بھول گئے ہو اور تم نے بھی تو مجھے دکا دیا تھا کتنی بیج تھی مجھے میری دوستوں کے سامنے محسوس ہوئی تھی وہ ہلکہ سا مقاف افراہم کے زندے بامار کا بولی افراہم آگے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میری دوسری تو تم دوسری شادی کالانا کسی اچھی سے لڑکی سے مگر میرے بچے کو ماں کی محبت کے لئے ترس نیمات دی دا وچانک اس سنجد کی سے افراہم سے بولی اس کی بات سن کر تہل کر افراہم نے اسے زور سے خود میں بینجا تھا وہ جانتا تھا کہ اسے اپنی ماں کی محبت کبھی نہیں میرے سواجہ سے وہ ایسا بول رہی تھی ایسی فضول باتیں مت کیا کرو بیو ڈال تم نے کسی دن میرا دل بانکار دینا ہے اور ابھی تم نے مجھ سارے بچے دینے ہیں ابھی سے تم ایسی باتیں سوچنے لگی ہو افراہم اس کی پیشانی سے مزید زور سے خود میں بینجا نور کو رجا ارحم کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی وہ اپنے لب کرتی اپنی نام ہتھیلی کو بار بار ساب کار رہی تھی اسے ایک گبرہ محسوس ہو رہی تھی اور ہم ہلکا سا دروازہ نہ کرتا اندہ دا ہوا اور گونگر نکالے نور نے اس کی بار پر نہ سمجھی سے اسے دیکھا مگر اس کی نزدو کا مفہوم سمجھ اس نے سرہ چہرے کے ساتھ فورا نہیں اپنی چہرہ جھکایا تھا ہا 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 میری شرمیلی کیوٹی پائر ارحم اس کا سرہ چہرہ دیکھا ہستہ ہوا بولا نور نے اس کی بار پر شرما کر اپنا چہر اپنے ہاتھ میں چھپایا تھا ارحم وہ دیمی آوال میں اسے بکارے جیسے اسے تانکنے سے روک رہی ہو اب کچھ نہیں کہوں گا کیوٹی پائر اب مجھے اپنا چہرہ دکھا دو ارحم اپنی حسی روکتا نور سے بولا نور نے اس کی بار آنکھیں سہتی سے میش چھلی تھی اور ہم نے اپنی پاکر سے ایک براسلر نکالا اور نور کی باندھ آنکھوں کو دیکھا مسکراتے اور اس نے نور کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس میں محبت سے اپنا براسلر پہنائے اسے اپنے لبو سے لگا کر وہ محبت سے نور سے بولا بار دیکھا تھا میرا دل بہت تیزی سے درکا تھا میں نے آیتا کسی لڑگی کی طرف آنکھ کو اٹھا کر نہیں دیکھا تھا مگر تم مجھے اپنے دل کھینچ نی پر مجبور کرتی تھی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نور اور ہم زبیر کبھی مجھ سے دور زور سے دبوچا تھا میرے دل کو ارحم زبیر کے لاوہ کبھی کسی نے اتنی زور سے نہیں درکا جس دن آپ دیکھ کر میرے دل درکن بڑی تھی مجھے ایسا لگا تھا کہ میں پاگل ہوں جو آپ کو دیکھ ایسا محسوس کر رہی ہوں مگر ارحم یہ بہت ارحم کے ماتے پر اپنی لاب رکھ تھی اور ہم نے اسے کھینش کر دوبارہ خود میں زور سے بینشا تھا اس کے گردن سے بٹا ہٹا کر وہاں اپنے تشنا لاب رکھ تھی نور نے خود سپردگی کے عالم میں اپنی آنکھیں باندھ کی تھی اور ہم اس کے چہرے پر اپنا لم سور دا اس پر ہاوی ہوا تھا آج دو دلوں کی درگ نہیں ملی تھی جس سے چاند بھی شرما کر بادو کی اوڈ میں چھپا تھا منحاج اسے لے ایک فارم ہاؤس میں آیا تھا وہ اپنی طرف سے نکل کر باہر آیا وہ نے تحریم کے لئے گاڑی قدر زیادہ کھولا تحریم نظر جھکائے منحاج کے ہاتھ آگے کرنے پر اس کا ہاتھ تھام کا باہر نکلی جب منحاج نے اسے جھکر اپنی باہر میں اٹھائے اس کے اچانک اٹھانے پر تحریم نے تیزی سے اپنی باہر منحاج کی گردر میں ڈالی تھی تحریم نے اپنی پاؤں پر کھڑے ہو کر بھی اس کی گردر سے اپنی باہر نہیں نکالے تھے جب کس منحاج کے دور ہونے کے در سے مزید مضبوطی سے منحاج کو گردر کو پکڑا ہوا تھا جیسے اسے دور جانے سے ڈر ہی ہو منحاج نے آہستہ سے اس کی رہنا میری لئے بہت مشکل ہے سر تاج وہ روتے ہوئے منحاج سے بول رہی تھی وہ جو تحریم کو مزید تھوڑا تان کرنا چاہتا تھا اس کی حال دے کہ اس کو اپنے دل میں درد محسوس ہوا تھا اور بس منحاج کا ضبط یہی تھک تھا جہیں تک تھا تحریم گرد اپنے مضبوط حسار قائم کرتے وسط زور سے خدمی بینجا میری لئے بھی تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہے سر تاج کی ملکہ تم نہیں جانتے تمہارے جانے کے بعد میری کیا حالت میں باغل ہونے مالا تھا افراہ بھی مجھے تمہارے بارے میں نہیں بتا رہا مجھے ہر وقت تمہاری آوازیں سنائی دیتی تھی مجھے لگتا تھا اگر تم نہ مجھے ملی میں مار جاؤں گا وہ تحریم کو زور سے خدمی بینجے اپنے حال بتا رہا تھا سرطار جیسے درکن کا دل سے ناتا ہے ویسے ہی میری درکن کا آئیب کے دل سے ناتا تحریم نے تنے دن بعد منحاج کا لمس محسوس کر کے سکون سے اپنے آنکھیں مون دی تھی مجھے سرطار کی ملکہ کی درکن کا مجھے دیکھ کر منتشر ہونا اور مجھے دیکھ اس کے دل کا درکنا بے حد پسند ہے منحاج اس کی گال پر اپنے لابرا کر سرگوشی میں بولا تھا اور اسے دوبار اپنے باہوں میں برکہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانم لے کر گیا کمرے میں دہل ہوتے گلاب کی خوشبو ان کی سانس کو مہتر کر گئے تھی منحاج نے اس کے کمرے میں کھڑا کرتے ایسا سے اس کے ہنٹو کو چھوا تھا شدہ سے لبو کو اپنے گریفت میں لے کا اسے محسوس کیا تھا تحریم نے اس کے کور کو زور سے پکڑا تھا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے سر تاج منحاج کے چھوڑنے پر وہ گہرے گہرے سانس لیتی بولی منحاج نے اس کے سر سے اپنا سر ٹکا کر پوچھا سر تاج ہم دو سے دھوپا شرمیلی مسکرا ہر سجائے کھڑی تھی سر تاج کی ملکہ یہ بہت خوبصور توفہ ہے وہ خوشی سے اس کو اٹھا گھوماتا ہوا بولا تحریم اس کو خوش دیکھ اور اس کے ایسے گھومانے پر کھلکھلا کا حضرتی اپنے سر کو حالاتی اس کے کندے پر سر ٹکا آگے تھی اسے امید تھی آگے کہ زندگی اب پر سکون ہی گزے گی منہائی نے اس کے چہرے کو تھام کا اس کے چہرے پر جان بجا اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنے حساس زور سے لگایا تھا اب ان کی زندگی میں ہوشیاں ہی تھی آٹھ ماں منہائی تیزی سے اپنی گاڑی سے نکلتا باغتا ہوا ہسپیٹل میں دہال ہوا تھا وہ ریسیپشن سے تحلیم کا پوچھ کا اس طرف باغا تھا وہ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں دبائی گیا ہوا تھا وہ تحلیم کو پرگنسی کی حالت میں چھوڑ جانا نہیں چاہتا تھا مگر تھی جس وجہ سے اس پورن ہاسپیٹل لکھا گئے تھے وہ پور سے تیزی سے یہاں پہنچا تھا وہ آپریشن ٹھیٹر کے باہر پہنچا جہاں سب لوگ موجود تھے آج سیا اور زمان ایک طرف کھڑے تھے جبکہ نور ریجا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نور ایک ماں کی پراغنر تھی جبکہ ریجا بھی ماں بنے والی تھی جس وجہ سے اس نے دو سال کے فیلحال آئیمی آرمی سے لیو لے رکھی تھی اور ہم ایک مشن کے سلسے میں یہاں موجود نہیں تھا ایمان کی بھی آج وال طبیعت حراب ہی رہتی تھی اسی وجہ سے ادھر ادھر چکر لگانے لگا مبارک ہو آپ کا بیٹا ہوا ہے ایک گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور نرس ایک گھول مول سے بچے کو لے کا باہر آئی تھی میری بیوی کیسی ہے منحاج نے بیچانی سے پوچھا وہ بالکل ٹھیک ہے فیلحال دوائیوں کے زیر اثر ہے ڈاکٹر کے بعد پہ اس نے سکون کا سانس لیا اور اس نے آگے بڑھ کا اپنے بچے کو تھما جو آنسیہ کے ہاتھ میں تھا میرا پیارا بیٹا ابتہاج منحاج اپنی بیٹی کو نام دیتا اس کے سر کو چوم کر مسکر آیا تھا یہ نام تحریم اور منحاج نے مل کر تحریم منحاج کے نام سے ملتا جلتا نام رکھنا چاہتی تیسی وجہ اس نے یہ نام ڈسائی کیا تھا تحریم کی ہوش آنے پر منحاج آئیسہ سے دروازہ کھول کا اندہ دحل ہوا تھا ابتہاج کو اس نے پکڑا ہوا تھا حیرت کی بات تھی کہ وہ بچہ ایک بار بھی نہیں رویا تھا تحریم برسی ٹیک لگا بیٹھی ہوئی تھی وہ منحاج کو ابتہاج کو اٹھائی دے کام مسکرائی تھی منحاج نے آئیسہ سے علا کر تحریم کو ابتہاج کو پکڑایا تھا یہ آپ کی ملتے جلتے نام کی طرح ہی آپ کی کاپی ہے تحریم اپنی بیٹی کو پکڑا اس کے چہرے کو چھوم کا محبت سے بولی منحاج اس کی بات پر کھل کام مسکرائی اس نے جھکا محبت سے تحریم کا مات چھوما شکریہ اس خوبصور طحفے کیلئے وہ دیم آواز میں اپنے بیٹی کو نرمی سے چھوم کر بولا پندہ سال بعد ماما میں مانو سے ملنے وہ میری آپ ہی نہیں ہے وہ دل ہی دل میں استقفار پرتا ہوا بولا زیادہ بکو مات اور اس سے آپ بلائے کرو اور آپ کھڑے کیوں ہو جاؤ تحریم اس کی بات پا مو بکارتے ہوئے بولی ابتحاج اپنی جان حلاصی پر تیزی سے بھائر بھاگتا اور اپنی بائیک لے کا مانو سے ملنے افراہم کے گھر چلا گیا اسلام لے مامان کہا وہ گھر میں دہن ہوتے ہی ایمان سے اسلام لیتا ہوا بولا وہ اپنے کمرے میں پڑھائی کار ہی تھی ایمان مصروف سے انداز میں اپنے چودہ سالہ بیٹی کو زبردستی دودھ پلاتے ہوئے بولی مام آپ مجھے جانے دیں آپ نے ابتحاج بھائی کے آگے میری بیستی کروا دی وہ ابتحاج کو جاتے دیکھا ایمان کے اس کو پکر کا زبردستی دودھ پہ لانے پر شکریت کرتا بولا زیادہ ہوش اور مات بنو اور وہ تم سے نہیں اپنی دوست مانو سے ملنے آیا ہے ایمان اس کے سر پر تھپر مار کبول دی کیچن میں ابتحاج کے لیے ریفریشمنٹ بنانے چلی گی مانو کیا کر ہی ہو تم آج ہمارا مووی دیکھنے جانے کا پلان تھا ابتحاج اس کے کمرے میں دہال ہوتے بولا ابتحاج آج میرا ٹیس ہے کال چلیں گے مانو اپنی کتاب پر نظر گاڑے مصروف سے انداز میں بولی ابتحاج کو مانو کا اگنور کرنا ایک آنکھ نہ بایا اور وہ تیزی سے مانو کو قریب گیا اس کے آگے سے بک اچھا کار اسے سے بولا تم سے کتنی بار کہا ہے مانو مجھے ایسے نظر انداز مت کیا کرو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ابتحاج کم کم میری بڑی ہونے کا ہی لحاظ کار لیا کرو اس کے لہجے پر پہلے گبرا گئی پھر ہوت کو قابو کرتے ہوئے بولی بس میں نے کہہ دیا تم چل رہی ہو تو چل رہی ہو اب یہ تمہارا فیصہ ہے کہ تم نے اس خلیے میں جانا ہے یا کبر بدلنے ہے وہ بے لچک خندات میں بولا مانو نے اسے گھرکا دیکھا اور اپنے پیر پٹھا کر تیار ہونے چلی گی جانتی تھی کہ یہ انسان ایک بار جو ٹھان لے گا کر کے ہی رہتا ہے اور پھر مانو کو مجبورا اس کے ساتھ مووی دیکھنے جانا پڑ اس نے آ کر اپنے ٹیس کی تیاری تھی میڈپ اولاریو دونوں تم دونوں نے میری ناک میں دم کیا ہوا ہے بے حد کیا ہوا حد ہے ایک جگہ ٹکر بیٹھ جائے کرو تحریم اپنی جوروان بیٹیوں کو ڈپڑ کر بولی جو ایک جگہ سکون سے بٹھنے کا نام ہی نہیں لے تھی کرنے تو جو کر رہی ہیں وہ تحریم آہر ان کی وجہ سے ہی گھر میں رونک ہے منہار تحریم کے بارتہ وابل آج شدی تھی اور وہ گھر پر ہی موجود تھا تحریم نے اس کی بعد بار گہرہ سانس دیا تھا اور انہیں جانے دیا تم اپنی اوقات میں رہا کرو تیرہ سالہ لاریب سے چودہ سالہ ہاشر کی بیٹیش شہدوز سے بولی جس کے غلطی صرف یہ تھی کہ وہ اس کے آگے سے گزر گیا تھا شہدوز نے ناغوار نزو سے اس کی چھوڑی کو دیکھا جو ہر بات پا پٹر پٹر اسے بولنے لگتی تھی وہ اسے اگنور کرتا تھا آگے بڑھ گیا جبکہ اسے بنا جواب دی جاتا دیکھا لاریب نے اپنے پاؤں پٹھے لاریب اس فضول میں مت بولا کرو تم اس کی چھوٹی بہن شاندے کے ساتھ کھیلتی بھی ہو اور اس کے بائی کی بیجتی بھی کرتی ہو میرہ نے اس کو سمجھانا چاہا جس کو لاریب نے سنا ہی نہیں تھا حمزہ کہاں سے آ رہی ہو اس وقت آٹھ بجے حمزہ کو گارد ہوتے نور نے پرشانی سے پوچھا ماما ابتہاج کے ساتھ تھا میں آپ کو بتا کر گیا تھا حمزہ نور کو پریشان دیکھا اس کے قریب آکر بولا برہو دار میری بیوی کو تانگ مات کی کرو کمرے سے نکل دے اور ہم نے حمزہ سکھا سوری ڈیر آئندہ حیال رکھوں گا وہ اور ہم کو دیکھا بولا اور اس نے نور کو محبت سے اپنے ساتھ لگایا اب چھوڑ دو میری بیوی کی جان جا کر اپنا کام کرو اور ہم اس کو نور کے ساتھ لگا کھڑا دے کر بولا حمزہ اور ہم کے جالس ہونے پر کھل کر مسکر آیا نور سے دور خود اپنے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا شرم کیا کھر لیا کرے تھوڑی نور ارہم کو گھور کا بولی اور کی چن میں چلی گی ارہم نور مزاج کی تھی وہاں ہی لاریب گرم مزاج کی تھی ارہم اور نور کا ایک بیٹا حمزہ تھا جو ان کی کل کائنا تھا افراہم اور ایمان کی ایک بیٹی مانو اور ایک بیٹا ارتضی تھا جبکہ ہائشر اور ریجہ کا ایک بیٹا شہہ روز اور ایک بیٹی شاندی تھی وہ اپنی زندگیوں میں ہوش تھے ان کی زندگی بھی دوب چھاؤں سے تھی لیکن ہر مشکل وقت میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ در جاتے تھے کچھ نئی مسئبتیں بھی جنم لے چکی تھی مگر ان کا انجام کیا ہونا تھا یہ صرف اللہ اور ان کی قسمت بھی جانتی تھی